بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل میں پینک اتنا پھیل چکا ہے آپ کے سپین پر یہ جو مناظر چل رہے ہیں لبنان اور اسرائیل کی جو جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یہ دو فرنٹ سے جنگ ہے ایک طرف وہ ہما سے لڑے ہیں دوسری طرف لبنان سے اور تیسری طرف ایران تیار ہے لبنان نے اسرائیل کی جو چوکی ہے اس کو فضا کر لیا اس کے ایریے کو فضا کر لیا ہے اور اس وقت انہوں نے اپنا جھنگا گار دیا وہاں پر اسرائیل کی ٹینک کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل کی بہت ساری چیزوں کو تباہ کر دیا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے شہلیوں سے جو بارڈر کے قریب ہیں اور جو غزہ کے ساتھ خاص طور پر لگتے ہیں وہ سارے کے سارے شہر خالی کروانا شکر کر دیا ہے اور اس صورتحال کے اندر وہاں کے رہنے والے تو اسرائیلی وہ اپنی ہی گورنمنٹ کو لان تان کر رہے ہیں کہ ایک طرف لبنان تمہیں مار رہا ہے نماز تمہیں مار رہا ہے اسرائیلی مارے جا چکے ہیں تم نے بادا کیا تھا کہ ایک اسرائیلی مارا نہیں جائے گا اور اب تم بجائے اپنی ناکامی کا ملبا اپنے اوپر ڈالنے کے تم دوسرے اوپر ڈال رہے اور کہہ رہے کہ مغازہ میں اپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اس سارے صورتحال میں ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں یہ اصل میں اس سارے صورتحال کے اندر معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر عجیب پینک ہے انٹری بلنکن اس وقت پہنچے ہوئے ہیں یعنی وہ سب سے پہلے پہنچے ہیں دیفرنٹ جگہ پر اسرائیل دبا پہنچے تھے اب اس کے ساتھ وہ صورتحال پہنچے ان کی جا کر محمد بن سلمان سے ملاقات ہے محمد بن سلمان نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ بھئی ہم اسرائیل کی جاریت کو قبول نہیں کریں گے یہ آپ کسی طرح بھی بھول جائیں کہ ہم اسرائیل کی جاریت کو قبول کریں گے گزہ کے اندر مسلمانوں کو ماریں گے اور ہموں کو سپورٹ کریں گے پھر اس کے بعد انٹری بلنکن قطر گئے قطر جا کر امیر قطر سے باچھی تھی آپ جانتے ہیں کہ قطر کے ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور ان کے حماس کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانگیاں وہ تو رہتی قطر میں ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر ان کے قطر کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور قطر نے اس کے بعد یعنی ایران کے وزیر راجہ کو بھی بلا لیا اور وہاں پر انہوں نے ان کو پلیر لکھا ہے کہ اگر اسرائیل کی فورسیز گراؤنڈ کے اوپر اتری تو پھر یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے ہم نہیں کہیں گے کہ پھر اسرائیل کو کتنا نقصان ہو گئے جنگ کتنے پر مانے پر لڑی جائے گی کتنے ممالک اس پر کوت بڑیں گے کیا اس کا اوٹ کم ہوگا ہم کسی پامندی میں نہیں آنا چاہتے لیکن اس کے بعد ایران کے وزیر راجہ نے کلیر لی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹائم ہے چند گھنٹے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اگر وہاں بر اپریشن شدو ہوا تو پھر ہم لوگ فریلی ہو کر لڑیں گے اس لئے انہوں نے لبنان کو کہہ دیا عزباللہ کو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک جنگ لڑنے کو تیار ہے پچیس لاکھ کے قریب پچیس لاکھ کے قریب اس ارانیوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں عزباللہ کے ساتھ اور اس ساری صورتحال میں اسرائیل کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس لئے کینٹری بلنکن کو وہ ہر جگہ بھیج رہے ہیں وہ خطرہ یہ ہے اسرائیلے گزا کے اندر کرنا ہے آپریشن ہر صورت آپریشن کرنا ہے جو مزی آپ کر لیں اور اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو ہماز ادھر سے بمباری شروع کر دیگی ادھر سے لبنان وقتوں کی بارش کر دے گا اور یہ اتنی بارش ہوگی اتنی بارش ہوگی کہ ان کا تہرمہ مشکل ہو دائے گا دوسری سائٹ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں مثال کے دور پر پہلے جو ہالی ووڈ کی سیبیٹیز تھی وہ چکتی یعنی وہ اسرائیل کے ساتھ لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو بہلا حدید کو دیکھیں تو آپ جاتے ہیں کہ یہ فلسطینی ہے پیچھے سے دیکھیں اس وقت چونکہ انہوں کے ایک بیک گراؤنڈ فلسطینی سے لگتا بھی ہالی ووڈ کی بڑی موڈل انہوں نے کہا بے جو میری جاگ جاتی ہے چلی جائے موڈلنگ کیریئر تباہ ہوتا ہے میں فلسطین کے اب ہمائے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی موڈلنگ کیریئر تباہ ہوتا ہے یہاں سے کریں کیونکہ اس ساری سورتحال میں شاہد سبھی بھی لوگوں نے لڑنے کے لیے جانا ہے تو یہ بکڑی اسلام اور چڑھ دوڑی اسرائیل کے اوپنے تو یہاں براویاں دیکھیں کہ اسرائیل نے آپریشن کرنا تھا کل یعنی جب انڈیا بانیسان کا محص آپریشن کرنا تھا لیکن ابھی تو وہ آپریشن نہیں کر پائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولٹیکل جو خاص طور پر ہمارے جترے بھی نیبرز ہیں ان کا دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے ہم گرین سیجنل کے انتظار کریں اس لئے کے لئے انٹری بلنکر کو بھیجا ہوا ہے اور انٹری بلنکر یاد رکھیں گا ان کا تعلق بھی انہیں کے خاندانوں سے تو اس ساری سورتحال میں خط کہتا ہے 53 होدی ہوں تو ان کا تعلق بھی انہیں کے خاندانوں سے اور اس ساری سورتحال کے اندر وہ جا رہے ہیں سورتحال کے جائزہ لے رہے ہیں جب وہ ساری سورتحال اسرائیل کے سامنے لکھ دیں گے اب اسرائیل نے ویسلا کرنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کھڑے دی تو ہم نے کیا کرنا ہے ادھر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے وزیرہ کارجہ کی اسماعیل حانیہ سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اسماعیل حانیہ کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ آپ بے فکر ہیں ہم پوری طرح ہر طرح کے بزائل برساد کر دیں گے جیسے ہی اسرائیل گراؤن کے اوپر اپریشن شروع کرے گا کیونکہ دیکھیں ہمیشہ سے اسرائیل نے کامی کیا ہے کہ وہ کرتا ہے ایر سٹرائیل ایر سٹرائیل کرتا ہے وہ چلے تک گراؤن کے اوپر کے باپ کریں گے تو آپ کے بلوگ ہمارے جائیں گے آمنا سامنا ہوگا اور ادھر سے پھر ہر طرح کا حملہ ہوگا اسرائیل نے گا دی ہم نے اپریشن کر رہا ہی کرنا ہے لوگ اسرائیل کے اندر اتنا تن ہیں عام لوگ جہاں وہ اتنا زیادہ تن ہو چکے ہیں ان سے کیونکہ دو طرح کے طبقے ہیں اسرائیل کے اندر ایک ہے مذہبی طبقہ اور ایک ہے سیکلر جو سیکلر ہے وہ ان کو لے کر آئے ہیں بوری دنیا سے کسی کے باز ابریقہ کی نشنالٹی ہے کسی کے باز کوئی ہے کسی کے باز کوئی ہے تو ان سب کو وہ لے کر آئے وقت ہے کہ تم یہاں پر ہو ہم تمہیں لائنڈ ہو فلانہ رہی ہے وہ سیکلر جو ہیں وہ سیکلر مذہبی پوائنٹ ویو سے ان کے ساتھ بلکل نہیں ہے وہ یہاں پر رہتے ہیں ان کے لوگ مارے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم خامکاتی کہ سیکلر مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ مذہب سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے گئے ان کے چاہتے ہیں کہ تم مذہبی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم غزہ کے اندر بچوں کو مار رہے ہو اتنے لوگ مار دیئے گھر تباہ کر دی وہ ٹراما میں چلے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چہروں میں جب اتنا سائرن بجھ رہے ہیں اور اسمان سے راکٹ آ رہے ہیں کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ ایک شخص نے گاڑی سے باہر نکلا اور جا کر وہ چھپا شرٹر کے لیچے جانے لگا تھا اوپر سے راکٹ گرا اور اسمان سے اوپر گر گیا اور وہ مر گیا یہ اسرائیل کے اندر بھی یہ سورتیاں دیکھنے پر میں دیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے قصور وار تو تم لوگ ہو تم جائے چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی اب اسرائیل پوری طرح انتظار کر رہا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے دیکھیں امریکہ اس سورتی حال کے اندر ایک اور بھی چیز دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ اسرائیل کا معاملہ شروع ہوتا ہے یا رضا کے اندر جو وہ جا کر دہشت گردی کرتے ہیں جو نسل بشی کرتے ہیں مارتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ زائر سی بات ہے جب ریاکشن آئے گا اتنی بڑی تعداد کے اندر تو اسرائیل ہے کہ امریکہ کو کہ تم کھڑے ہو جاؤ تم جب کھڑے ہوگے تو امریکہ کے جو ملٹے ہی ایس ایس ہیں خاص طور پر جو پورے خطے کے اندر ہیں ان کو پھر ہر کوئی نشانہ بنانا شروع کر دے گا یعنی آپ یہ دیکھیں ایران ان کے نشانہ بنائے گا ہزباللہ ان کو بنائے گا ہماس بنائے گا فبان تالیبان کے لیڈران کا اتنا زیادہ پریشر اپنی قیادت کے اوپر اور ان کی بچھلی سطح کے لیڈر نے کہا ہے کہ جتنے گلف کنٹریز ہیں ایران ممالک ہے سب کچھ ہے انکلوڈنگ انہوں نے ایجیبٹ کی بات کرنا کہ یہ دروازے کھول دیں آپ سے پیچھے اڑنے لڑنا ہمارا کام ہے آگے ہم جا کر کتی لڑنے گے تو یہ ساری سروت حالی کے اندر چائنا نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل نے تو لیپٹ پروس کر دی ہے دشنگردی کی اور کسی سروت قابل قبول نہیں اور اس کے بعد آپ روس جانتے ہیں انہوں نے تو کھلا سٹیس لیا امریکہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی یہاں پر ٹکائی ہونا شروع ہو گئی ہے ان کو مار پڑ رہی ہے اتنی بڑی تعداد نہیں آل لیڈی ہم افغانستان کے اندر جنگ آرے ہیں وہاں پر صرف افغان تھے یاد رکھے گا افغان تھے یہاں پر پورا عرب اکھٹا ہو جائے گا یعنی پوری دنیا سے مسلم جو ہیں وہ امریکہ سے لے کر ہر جگہ احتجاج شروع کر دی ہیں افغانستان کے اندر اراک کے اندر شام کے اندر جتنے ملیشیا جائے ہیں وہ سارے چٹ دونڈے کے لیے تیار ہوں گی کیونکہ یہ لاشٹ فائنل بیٹل ہونی ہے جو بھی ہونی چاہے بھی دو سان رے دس سال رے دو سان رے لیکن یہ لڑائی بڑی لمبی چلنی ہے اور ادھر اسرائیل نے کہا دیا ہم نے تو کرنے ہی کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی صورت وہاں پر آپ جاتے ہیں کہ پانی نہیں دیا تو دی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے باڈی پیاس کی ودہ سے لوگ مرنا چھو گے اب یہاں پر جب بڑی تعداد کے اندر لوگ مر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو اپریشن شروع ہوگا ان کے خلاب گیا اسرائیل نے گراؤنڈ پر کرنا ہے ان پر حملے شروع ہو جائیں گے بار چاروں طرح سے حملے ہوں گے روز بھی کھو دے گا کیونکہ یاد رکھے گا افغانیسان کے معاملے کے اوپر اسرائیل کے کمانڈوز اور تمام لوگ امریکی وردیاں پہن کر مساد کے لوگ افغانیسان میں لڑے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہاری افغان تالیبان کے مطابلہ نہیں کرتا ہے تو جب یہ لڑائی ہوگی تو افغان تالیبان کے نیچوں جو لوگا وہ کہیں گے بھئی ہمیں لڑنے کے لیے بھیجو ہم نے لڑنا ہے مسجد اقصہ کو بچانا ہے ادھر پھر وہ ایران کی سپورٹ لیں گے اراکی سپورٹ لیں گے وہ شام کے اندر ادھر آلیڈی روز تیارہ گلوشن کو بیک کرے گا پہنچانے کا کام وہ یہ لوگ کریں گے اور اس ساری سرودحال کے اندر روز چچنین فائٹرز رمضان گادرے اور یہ سارے جترے بھی ہیں یعنی آپ یہ سمجھ دیجئے ایک بڑے بیمانے پر امد مسلم آہا کھڑی ہونے والی ہے تو وہاں پر بھی اس نے اپنے ہاں کو بچاؤ کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ ہوگا ہم اسرائیل کے جنگ میں کوئی تھی پڑے اور ادھر سے ہمارے مسئلہ آنڈی امریکہ کے اندر یہ بات آئی جاتی ہے کہ امریکہ انیسی ساری جنگ لڑتا ہے جیسے ٹرم نے کہا تھا ابھی ساری سنو کے حال میں یہ سمجھ دیائیں گے کہ وہاں پر ہم نے سادھی افغانی صاحب ہمیں جوتے کھائے ہیں بیتنا میں ہمیں جوتے کھائیں یکرین میں جوتے پڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ دینا جوتے پڑے ہیں تو وہاں کے عوام کہہ رہی ہے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جنگوں میں پر بات کیوں کر رہے ہیں ادھر آپ یہ دیکھیں کہ یکرین بس انکری فتح ہونے والا ہے ادھر سے وہ فتح ہو جائے گا بھر اس کے بعد روس کی طاقت بڑھ جائے گی جب روس کی طاقت بڑھے گی تو اس سارے ممالک اگر بلکہ روس کے ساتھ بلکہ روس کے ساتھ بلکہ ایک پلان میں رہا لے گا کہ ہم نے اسرائیل کے کرنے نہیں دینا آپ نے جتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ روس کی جانب سے آئی ہے یا چائنا کی جانب سے آئی ہے آپ نے کسی اور کی جانب سے دیکھے اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ سوائے ایران کے ایران نے چند گھنٹے دیا لیکن جو بڑے ممالک ہیں مسلم ممالک ان کی جانب سے تو اس لیبر کی نہیں محمد بن سلمان نے بڑا چسنس لیا انہوں نے دے فرس لے گا کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنے آپ جو مرضی کر رہے ہیں ہم اسرائیل کی جاریت کو قبول نہیں کریں کہ بلکہ وہ جو ٹاٹس چل رہے تھیں وہ بھی انہوں نے بہت پل کرتی ہیں آپ ایک اندازہ کر لیں کہ باقی ساتھ کے امبر میک ڈانلڈ والوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے امبر بائی کارٹ کی کیمپین چلی کیونکہ آپ جانتے ہیں اسرائیل کی اندر میک ڈانلڈ جو ہے انہوں نے ان کے فوجیوں کو فری میل دینا چلی کی آپ اندازہ کیجئے کہ باقی ساتھ کے میک ڈانلڈ والوں کتنے لالچی ہیں ان کا پیسہ سائی زباد انٹرنیشل برانس کو جاتا ہے آپ ارم مالی کو دیکھئے ارم مالی سب نے سپورٹ کیا فلسطین کو اور سب نے ساتھ ڈونیشن بھی دی فلسطینیوں کو غزہ کو یہ آپ سب دیکھ لیں میک ڈانلڈ کی جانب سے انداز جا رہے اندازہ کر لے اور اسرائیل کے میک ڈانلڈ نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے اندر اتنی ان کو شرم نہیں ہے کہ کھل کر کہہ دیں کہ ان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اتنی بھی ان میں خیرت نہیں ہے یہ کر ہی نہیں سکتے کیا ربہ مالک نے نہیں کہا اگر اسرائیل کے اندر وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ ہی جو کھڑے وکر کہہ دیں کہ ہم ہم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اتنی ایڈوں کو بھیجیں گے گزہ کے اندر جو انداز ہے وہ وہاں پر جو حال ان کا برا ہو رہا ہے وہاں پر بچارے بچے citizens تو اس کو پوچھنے والا ہے اس کو سمجھنے والا ہے یہ اصل میں حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ گر کو بزدل نکلا ہے سب سے زیادہ وہ باکستان میں کی اور اس پر کوئی دھو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اچھا سے کہا گا ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے افاظت کرنا ہے فلانا کرنا ہے کوئی مدد نہیں کی زیرو بٹا زیرو کوئی مدد نہیں کی سب سے زیادہ سٹرانگ سٹیجپنٹ اگر گئی سے آ رہی ہیں تو وہ روس سے آ رہی ہیں وہ چائنہ سے آ رہی ہیں ساؤتھ ایفریکہ سے آ رہی ہیں ایونکہ لندن میں احتجاج ہو رہا ہے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے دنیا بھر سے آ رہی ہیں اسرائیل کی فورسی صحیح آ رہے ہیں وہ کسی بھی وقت اپریشن شروع کر لیں گی لیکن اس کا آؤٹکوم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کیونکہ آپ کسی کے لینڈ کو محروم کریں گے جیسے یہ اب قابل برداشت نہیں ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں